اور ایک بڑی خبر اس وقت اوڈی شاہ سے بتا رہے ہیں آپ کو کیونکہ یہاں پر اوڈی شاہ میں ایک بڑا ٹرین حادثہ ہوا ہے یہاں پر مالگاڑی سے ایکسٹرس ٹرین جو ہے اس کی ٹکر ہوئی ہے کہاں پر ہوئی ہے بالا سور میں یہ بڑا حادثہ ہوا ہے ٹرین حادثہ مالگاڑی سے ایکسٹرس ٹرین ٹکر آئی ہے کورو منڈل ٹرین کی مالگاڑی سے یہ ٹکر ہوئی ہے اور پچاس لوگ غائل بتایا جا رہی ہیں جانکاری کے مطابق پسچے منگل یعنی ہاولہ سے یہ چننے ہی جا رہی تھی تملاڈو جا رہی تھی ٹرین اور اسی دوران یہاں پر یہ حادثہ کا شکار ہوئی ہے درگھٹنا ہوئی ہے یہاں پر ایک مالگاڑی ایک ایکسٹرس ٹرین اور دونوں کی ٹکر ہوئی ہے پچاس لوگ اس میں غائل ہونا بتایا گئے ہیں بالا سور اوڈی شاہ کے بالا سور میں یہ بڑا ٹرین حادثہ ہوا ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں مالگاڑی سے ٹکر ہوئی ہے ایکسٹرس ٹرین کی مالگاڑی سے ٹکر ہوئی ہے اور کورو منڈل ٹرین کی مالگاڑی سے یہ ٹکر ہوئی ہے پچاس لوگ اس میں غائل ہوئے ہونا بتایا گئے ہیں ہاولہ سے چننے یہ ٹرین جا رہی تھی اور موقع کی تصویریں بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں نیوز ایٹین پر ایکسکلوزیو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس بڑے ٹرین حادثے کی یہاں پر اس کے بعد رات اور بچاو کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے ہمارے سمادہ تا ہمارے سمادہ تا اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں جی کیا جانکاری ہے کیسے یہ حادثہ ہوا ہے کیا اس کے پیچھے وجہ ہے اور کتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں کیا سب کو اب علاج کے لیے اسپطال بھیج دیا گیا کب کی گھڑنا ہے دیکھئے جو بہا نگاڑی ہے وہاں پر جو مالگاہی ٹرین کو ایک دھکا دے دیا ایکسپریس ٹرین ہاورہ سالیمار ایکسپریس ابھی ٹراک سے باہر ہو گیا ہے اور چارٹھ جو بوگی ہے وہ ٹراک کے باہر ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی بڑا حفظہ ہوا ہے ابھی ایک گھنٹہ پہلے اور اس میں پچاس سے زیادہ جو خبر آ رہی ہے پچاس سے زیادہ لوگ خائل ہو چکے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے بعد جو ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اندھرے کی بابو اندھرے کی وجہ سے یہ ریسکیو اپریسن ٹھیک سے ہونے ہی پا رہا ہے لیکن سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے اور سٹیٹ گورنمنٹ اور ساؤٹ کوسٹ ٹریلوئے کی طرف سے ابھی وہاں پر ٹیم پہنچ رہے ہیں انڈیا ریپ ٹیم پہنچ رہی ہے اوڈراپ ٹیم پہنچ رہے ہیں اس کے بعد اوڈیسا کے جو فائر سرویس ہے وہ ٹیم پہنچ رہے ہیں ہم اوڈیسا کے بی جی پی جو فائر بی جی پی ہے اس سے بات چیز کر رہے تھے وہ جاں بول رہے تھے کہ ابھی وہ بھی روانہ ہو چکے ہیں اور ساترہ سے زیادہ امبولنٹ وہاں پر تینات ہو چکے ہیں اس کی طرف بڑھ چکے ہیں اور جو بھدک اور بالش اوڈیسا کے دو ڈیسٹیک ہیں وہاں سے اوڈراپ ٹیم اور انڈیا ریپ ٹیم تینات ہو چکے ہیں دس پندرہ منٹ کے بعد وہاں پر پہنچ جائیں گے اور جہاں پر وہاں پر جو لوکل لوگ ہیں وہی لوگ ان پر ریسٹیو کر رہے ہیں کیونکہ اندرے کی بجے سے ہاؤت کاؤس ریلوے کی جو ادھیکاری ہیں ان سے بات چیز کر رہے تھے ہم وہاں پر ٹیم ابھی بھی ریسٹیو ٹیم نہیں پہنچ چکا ہے اور بالش ور جو کلیکٹر ہیں ان سے بات چیز کر رہے تھے وہ بول رہے ہیں کہ جل سے جل وہاں پر پہنچ جائیں گے لیکن سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ٹول فری نمبر جاری کیا گیا ہے اور جو سانیہ لوگ ہیں ابھی جو سوچند ہمارے پاس ہیں ان کے وجہ سے بالش ور کی میڈیکل کو کچھ لوگوں کو لے چکے ہیں بھدرک کچھ لوگوں کو لے چکے ہیں اور زیادہ تر یہ جو پچاس ابھی آ رہے ہیں یہ سنکھیا بڑھ سکتا ہے یہ فگر ابھی بڑھ سکتا ہے کہ اس کی حساب سے اور بھی زیادہ لوگ غائل ہو چکے ہیں اور پہنچنے کے بعد جو ریسٹیو ٹیم ہے اور انڈیا ریو ٹیم اگر وہاں پر پہنچ جاتی ہے جاؤ ادھیکار ہی ہیں ان سے باتشیت کر رہے تھے اور پندرہ سے بیس کلیٹ لگے گا سنسے دکت اور سنسے پریشانی کی بات ہے کہ اندھر ہے اسی لیے ریسٹیو آپریشن ٹھیک دن سے نہیں ہو پا رہا ہے ابھی دیکھیں گے تو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور وہاں پر ابھی تک مہد نہیں پہنچ چکا ہے اور لوکل لوگ دو ہیں ہم یہاں پر یہ جو تصویریں آپ کے دوارہ بھیجی گئی ہیں یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں ایک طرف جو گھٹنا سل ہے اس کی تصویر ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جو غائل ہیں ان کو ٹریٹمنٹ بھی علاج بھی دیا جا رہا ہے لیکن یہ جو گھٹنا سل کی تصویر ہے کیا یہ ٹکر کے بعد ہوا کیا کیا ایکسپریس ٹرین کا انجن پلٹ گیا کیونکہ اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کون کون سی بھوگیاں جو ہیں جو کشتگرس ہوئی ہیں یا اس میں جو لوگ سوا تھے وہ ہتاہ تمہیں زخمی ہوئے ہیں دیکھئے جو مالوہی ٹرین تھا اس کو دھکا دیا سالیمر جو ہاورا سالیمر ایکسپریس جا کر دھکا دیا اس کی بدلت سار بھوگی ٹراک سے باہر ہو گئی اور وہ جو گھٹنا گھٹی ٹھیک سے سیگنل کوریکٹیویٹی ٹھیک سے نہیں ہو پایا اسی لئے جو سپورٹ سے جو خبر آ رہی ہے اور ساؤت پورٹ سیلویٹ کی طرف سے جو خبر آئے ہیں کومنکیسن گیپ تھا اور سکنل سکترہ سے مل نہیں پایا اور دہاں پر گھٹنا ہوئی ہے وہ تھا تھوڑا انٹریئر شائیڈ تھا تو اسی بدلت وہاں پر یہ گھٹنا گھٹی اور جو ساؤت پورٹ کی طرف سے اوفیشیلی جو ہمیں بتایا گیا ہے اور ان کی ادھیکاری اور وہاں کے جو کلیکٹر ہیں وہ جو بتائے اس حساب سے آب ہی تک ریسکیو جتنی جتنی ہونا چاہیے وہ ہو نہیں پایا ہے اور جو بھی میڈیکل لوگ جو گئے ہیں جن لوگوں کو بھی میڈیکل دشمنت آپ سن پا رہے ہیں آپ کو آواز مل پا رہی ہے جی بولیے میڈیکل ٹیم پہنچ گئی کیا بھی میڈیکل ٹیم دیکھئے جو بڑی میڈیکل ٹیم بھدرت سے اور بھدرت سے جو میڈیکل ٹیم ایک ٹیم مہاں پر پہنچ چکی ہے اور ابھی پانچ ٹیم اور جا رہی ہے سترہ امپولانٹ موب کر چکے ہیں اور یہاں سے فائر ڈی جی پی بھگنیشور سے اوڑیسا کے جو کیاپیٹل ہے بھگنیشور سے بھی فائر ٹیم ٹکل چکی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ فائر ڈی جی پی جو ہیں ان سے باتیز کہہ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ جل سے جل بالس کر اور جو میر ڈی سی کے وہاں سے جو ریسٹیو ٹیم پہنچنے کے بعد کوشش کریں گے کہ کس طرح سے لوگ جو جبے ہو رہے ہیں ٹرین کی نیچے جو اچھی دن یہاں پر ہوا ہے لیکن دوشکت یہ جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں یہ واقعی میں یہ خوف سے بھر دینے والی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹرین کی بھوگی جو ہے ڈبا جو ہے وہ ٹوٹ کر بلکل الگ ہو گیا ہے بھیتر کی کچھ تصویریں بھی آ رہی ہیں اور پوری طرح سے ٹرین کا انجن بھی پلٹا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کیا بتاتا ہے یہ پچاس لوگ زخمی ہوئے ہیں یا پھر یہ سنکھیا بہت بڑھ سکتی ہے دیکھیں ساؤٹس ٹیلوے کی طرح سے بتایا جا رہا ہے اور ثانیے لوگ سے ہم باتیت کر رہے تھے یہ سنکھیا بڑھ سکتا ہے اور اگر بولیں تو سو سے بھی زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں ایسا آ رہا ہے خبر لیکن پری کر رہے ہیں گوڑ کو پرسنہ کریں گے کہ یہ سنکھیا جتنی کم ہو اسے ہو اور ہمارے لیے بھی اچھا ہے لیکن ابھی جو خبر ابھی جو خبر آ رہی ہے اس سنکھیا بڑھ سکتا ہے آنے والے کے ٹائم میں اور اگر پتا سے لے گا وہاں پر اپنیشیل پہنچیں گے ریسکیو جتنا تلدی سے دلدی ہو سکے تو اس کے بعد پتا چلا گیا بلکل اوڈی شاہ کا فائر ڈپارٹمنٹ جو جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق اوڈی شاہ کا فائر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکا ہے وہ بھی ریسکیو میں لگا ہوا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پر پہنچ گئی ہے ایمبولینس بھی بتا رہے ہیں کہ دشمنٹ بتا رہے ہیں کہ ایمبولینس بھی یہاں پر روانہ کر دی گئی ہیں جو پہنچ بھی چکی ہیں ڈبے کو دشمنٹ اکر دیکھا جائے تو بلکل ٹوٹ کر الگ ہو گیا ہے یہ تصمیر بھی آ رہی ہے اور آپ جو بتا رہے ہیں یہ ٹرین کا ایکسپرس ٹرین کی ٹکر مالکاری تو وہاں کھڑی تھی اور ٹکر جو ہوئی تو پھر ہمیں ملی ہے کہ افیسیلی بتا بتا نہیں پا رہے ہیں سالت کوشٹ لیلوے کی طرف سے جی کیا گھٹنا ہوئی تھی ہاں جو لوکل لوگ ہیں وہاں پر جو لوگ ٹراش کے پاس تھے اور آس پاس گاؤں کی لوگ جو بتا رہے ہیں مالوہی ٹرین جو تھا اس کو دھکا دیا وہ سائد وہاں پر کھڑا تھا اور اس کے پیچھے سے جا کر دھکا دے دیا لیکن سگنال کے پروبلم تھا اور ابھی تک پتہ نہیں چکا رہے ہیں جو ان کا ڈرائیور تھے وہ کیسے ہیں کہ سالت میں ہیں اور جو لوگ وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں ڈیبا جہاں پر گر چکا ہے وہاں پر کیسا لوگ ہیں اور ابھی ابھی ایک بڑی سوچنا دی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو مینیسٹر ہے دو مینیسٹر جائیں گے سپورٹ کو سی ایم کی طرف سے اوڈیسا سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے دانکری دیا گیا ہے کہ وہاں پر جل سے جل پہنچنے کے لیے یہاں سے نبین پٹنائک کی جو سی ایم ہے اوڈیسا کے سی ایم وہ آرڈر دے چکے ہیں اور یہاں سے روانہ ہونے کے لیے بھی بول چکے ہیں ٹھیک ہے مطلب دو منتری جانے والے ہیں ٹول فری نمبر بھی جاری کر دیا گیا ہے اوڈیسا سرکائر کی طرف سے ٹول فری نمبر جاری کیا گیا ہے ایمبولنس پہنچا دی گئی ہے اسپطال بھی لایا جارہ جو گھائل ہیں بتایا یہ جارہ کی پچاس سے بہت زیادہ سنگیا ہو سکتی ہے حالانکہ یہ آنکڑا کتنا ہے ابھی یہ کچھ صاف نہیں ہو پایا بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے اس بڑی خبر پر آپ دشمت نظر بنائے رکھئے گا